اسلام علیکم ایوز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے اپنی بلوگر ویب سائٹ کے اندر میٹا ٹیگز کو کیسے ایڈ کرنا ہے اس سے آپ کا جو انڈیکسنگ کا ایشیو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اور اس میں ہم ساری سیٹنگ دیکھیں گے جو میٹا ٹیگز کے ریلیٹڈ ہے اس میں ہم کمپلیٹ سارا بچ دیکھ لیں گے میٹا ٹیگز کو کیسے لگانا ہے اور اس کی فردر سیٹنگ کو کیسے سیٹ کرنا ہے میٹا ٹیگز آپ کی ویب سائٹ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے جو آپ کی ویب سائٹ ہے رینک ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں جو ہم میٹا ٹیگز اپنی ویب سائٹ میں لگاتے ہیں وہ بھی گوگل میں انڈیکس ہوتے ہیں اور جب کوئی بندہ اس کو سرچ کرتا تو ہماری ویب سائٹ میٹا ٹیگ کے تھو بھی سرچ میں آتی ہے اس ویلیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اس ویلیو کے اینڈ میں میں آپ کو ایک ایسی سیٹنگ بتاؤں گا جس کو آپ یوز کر کے آپ اپنی جو پوسٹ بلاغر پوسٹ ہوگی اس کو گوگل سرچ کنسول میں انڈیکس کروایا ہوگا تو اس کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ نے ملٹیپل پوسٹ کو گوگل سرچ کنسول میں ایڈ کیا ہوگا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ گوگل پہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی پوسٹ کو کہ یہ انڈیکس ہوئی یا نہیں ہوئی میں آپ کو ایک سیٹنگ بتاؤں گا آپ اس کے ذریعے گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ساری پوسٹیں ہوں گی وہ گوگل پہ آپ کو دکھائی دیں گی جو انڈیکس ہو چکی ہیں جو انڈیکس نہیں ہوئی وہ گوگل پہ شو نہیں ہوگی تو اس کو آپ دوبارہ سے ری سبمٹ کروا سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا چال جا کہ آپ کی کون کون سی پوسٹیں گوگل سرچ کنسول میں ایڈ ہے یا نہیں اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا کام کیسے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کر دینا ہے جی ویورز اب ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آگے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے میٹا ٹیگ کی سیٹنگ کو کیسے آن کرنا ہے اور ہم نے اپنے میٹا ٹیگ کو کیسے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ میں اپنی جو ریل میری ویب سیٹ ہے ایڈسن سے اپروو ہے جو میں جس پہ کام کر رہا ہوں میں اسی پہ یہ سیٹنگ اپلائی کر کے دکھاؤں گا بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو دمی ویب سیٹ جو بنائی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سیٹنگ اپلائی کر کے دکھاتے ہیں میں آپ کو اپنی جو ریل ویب سیٹ ہے اس کے اوپر یہ سیٹنگ اپلائی کر کے دکھانے جا رہا ہوں یہاں پہ میں ویب سیٹ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ ویب سیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ویب سیٹ جو اوپن اوریس کا لینک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ اس کو ویزٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈسن سے اپروو ہے اور یہ میری ریال ویب سیٹ ہے تھوڑی دیر میں یہ ایڈین لوڈ ہو جاتی ہے ابھی سگنل کا مسئلہ یہ دیکھیں یہ میری ایڈسن سے اپروو ویب سیٹ ہے یہ میں اپنے ڈیشپورٹ پہ واپس آ جاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے جب آپ سیٹنگ کو اوپن کر لیں تو آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جانا ہے جب آپ سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں گے تو آپ کو نیچے ایک ملے گا میٹا ٹیگز اس کو آپ نے آن کر دینا ہے جب آپ آن کریں گے تو اس کے نیچے ایک ڈسکریپشن کا اپشن آئے گا سرچ ڈسکریپشن آپ نے اس پہ کلیک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلیک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنے میٹا ٹیگز کو ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اپنی ویب سیٹ سے ریلیٹڈ تین چار ٹیگ بنائے ہوئے ہیں آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ جائیں یا پھر کسی اور پلیٹ فارم میں جہاں پہ آپ کو کی ورڈ مل جائیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے جوبز کے ریلیٹڈ ویب سیٹ بنائی ہے تو یہاں سے میں ایک کی ورڈ یہ بنایا ہوا ہے TODAY JOBZ IN PAKISTAN 12.23 یہ میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد ڈوڑڈ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے میں TODAY JOBZ IN PAKISTAN اسی کو لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد ڈوڑڈ لگانے کے بعد یہاں پہ میں ہے لے ٹیسٹ گورنمنٹ جوبز ان پاکستان یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ تھوڑی سپیس میں ڈال دیتا ہوں اور پاکستان ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں ڈال لگا دیتا ہوں اب یہ رہتے ہیں تو آپ نے اسی طرح چار یا پانچ کیورڈ اس طرح کے بنا کے لگا دینے میں اسی سے ایک اور کپی کر لیتا ہوں یہاں سے میں لے ٹیسٹ کو کاٹ کے یہاں سے اتنا کپی کر کے لگا دیتا ہوں آپ کو سمجھ تو آگی ہوگی کہ آپ نے کیسے لگانے ہیں یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اس طرح گوکل پہ جائیں اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ دیکھیں نیچے ٹیگ مل جائیں گے تو میں یہاں سے اس والے ٹیگ کو بھی کپی کر لیتا ہوں ڈال لگانے کے بعد لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں تقریباً میرے یہ ساری ڈسکرپشن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسکرپشن پوری ہوگی ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے جب آپ سیو کریں گے تو یہ سیٹنگ ساری آپ کی سیو ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھوڑا سا سکرول ڈاون کر کے نیچے آنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کرولرز اینڈ انڈیکسنگ میں نے کہا تھا نا یہ انڈیکسنگ کی آپ کی سیٹنگ بھی ساتھ ہو جائے گی یہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں جب آپ آن کریں گے تو آن کرنے کے بعد نیچے آپ کو یہ نیچے تین سیٹنگ نظر آ رہی ہیں ہوم پیج ٹیگ آرچیو اینڈ سرچ پیج ٹیگ پوسٹ اینڈ پیج ٹیگ یہاں پہ ہم پہلے پہ کلیک کرتے ہیں کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کلیک کرنا ہے الاو کرنا ہے نو انڈیکس پہ اور اس کے بعد نو ڈی بی بے کلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے جب آپ سیو کریں گے تو اس کے بعد آپ نے دوسرے والی سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ بھی آپ نے وہی سیٹنگ اپلائی کرنی ہے نو ڈی پی والی اور اس کے بعد آپ نے پھر نیچے تیسرے کو اوپن کر لینا ہے اور اس کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج ہے آل پہ کلیک کرنا ہے اور اس کا نو ڈی پی بے سیو کر دیں گے تو آپ یہ ساری سیٹنگ سیو ہو جائے گی اور اسی طرح میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ کو میں ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنی ویب سیٹ کے آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس ہوئے ہیں یا نہیں یہاں سے یہ میری ویب سیٹ ہے یہاں سے میں اس کا لنک کو پی کرتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپنے آرٹیکل چیک کرنے ہے کہ آپ کے ویب سیٹ کے آرٹیکل انڈیکس ہو گئے ہیں یا نہیں یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے سائیڈ سائٹ ٹائپ کرنے کے بعد کولن لگانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی ویب سیٹ کا لنک لگا دینا ہے یعنی کہ ڈومین لگا دینی ہے ڈومین لگائیں گے تو انٹر لگائیں گے تو آپ کی ویب سیٹ کے جتنے آرٹیکل گوگل پہ انڈیکس ہوئے ہوں گے ان کے ٹائٹل اور ان کا سارا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے 23 آرٹیکل جو ہیں وہ گوگل سیچ کنزول میں ایڈ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ساری ڈیٹیل آگیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے ویب سیٹ کے جتنے بھی آرٹیکل ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ویب سیٹ کے آرٹیکل جو ہیں وہ گوگل سیچ کنزول میں انڈیکس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں گوگل پہ شو بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے